بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگ حدیث والا پورشن پڑھ رہے تھے آج ہم نے حدیث نمبر سکس پڑھنی ہے قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَلَىٰهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ اصلحہ درست کر دے لی میرے لیے دینی میرا دین اللہ زی وہ اللہ زی جو ہوا وہ اسما تو فاظت کا باعث ہے امری میرا معاملہ اے اللہ درست کر دے میرے لیے میرے دین کو جو میرے معاملات کے حفاظت کا باعث ہے واسلحہ درست کر دے لی میرے لیے دنیا میری دنیا اللہ تی وہ جو فیہا جس میں مآشی مآشیہ میری معاشیت ہے اور درست کر دے میرے لیے میری دنیا جس میں میری معاشیت ہے واسلحہ درست کر دے لی میرے لیے آخرات میری آخرت اللہ آتی وہ جو علیہ جس کی طرف معادی مجھے لوٹنا ہے پلٹنا ہے اور درست کر دے میرے لئے میری آخرت کو جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے واجہ علی اور بنا دے حیاتہ زندگی زیادہ تنزیادتی کو لی میرے لئے فی میں کل ہر ایک خیرن بلائی اور بنا دے زندگی کو میرے لئے ہر بلائی میں زیادتی یعنی برکت واجہ علی اور بنا دے موتہ موت کو راحتن راحت لی میرے لئے من سے کل ہر شر برائی اور بنا دے موت کو میرے لئے ہر برے کام سے راحت یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ اگر میں زندہ رہوں تو زیادہ سے زیادہ نیک کام کروں بلائی کی کام کروں تو اے اللہ میرے لئے جو میری زندگی ہے اس کو بلائی کی کاموں میں زیادتی کا بضافہ بنا دے اور اگر مجھے موت آئے تو وہ اس سے بھی خوش آئے تاکہ میں ہر برے کام سے جو نجات پا جاؤں یعنی راحت کا سبب بنے میرے لئے عدیث نمبر سیون دیکھیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکی تو بچ محارمہ حرام کاموں سے تاکنہ ہو جائے گا عابود الناسہ زیادہ عبادت گزار تو بچ حرام کاموں سے تو ہو جائے گا سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار وردہ اور راضی ہو جا بیمہ ساتھ جو قاسمہ تقسیم کیا ہے اللہ اللہ نے علاقہ تیرے لئے اور تو راضی ہو جا اس پر جو اللہ نے تیرے لئے تقسیم کر دیا ہے تاکنہ تو ہو جائے گا اغنا زیادہ مالدار دولت دار یا مالدار الناسی لوگوں سے تو تو سب لوگوں سے زیادہ مالدار بن جائے گا واہ حسین اور تو حسن سلوک کر الہ طرف جاری کا اپنے ہمسائے کے ساتھ تاکنہ ہو جائے گا مومنان مومن تو اچھا سلوک کر اپنے ہمسائے